یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مانچنہ کی وفات ہو چکی تھی اس کے بعد کئی بار مدینہ کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی ایک بار صحابہ اکرام نے حضرت عویس کرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے ہی نہیں دیتی تھی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و مطا ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا اور آپ فقط اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ کیا سکے آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے صحابہ اکرام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعظام مبارک کے بعض نشانیاں اور کچھ موجزات فرمائے حضرت عویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطری شکل و صورت سے ہے وہ بیان فرمائیے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے اسے زیادہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرمائیے اس پر حضرت عویس کرنی نے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی علیہ السلام کے جمال و کمال آدات و خسائل اور خلیہ مبارک کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت تاری رہی پھر جب حالت سمبلی تو صحابہ اکرام کو حضرت عویس کرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے اسے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے عشق مصطفی علیہ السلام کا وہ متحر جذبات جو عویس کرنی کے قلب ادھر میں موجزن تھا تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ رحمت اللہ علیہ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشت کیا نبی علیہ السلام کے باطنی فیض سے حضرت عویس کرنی کا سینہ منور تھا یہ پروردگار عالم کا حضرت عویس کرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا اس باطنی فیض کے نور سے حضرت عویس کرنی نے حقیقت محمدیہ کی مورفت حاصل کی وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پاسکتا اسے حضرت عویس کرنی نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عویس کرنی پر خصوصی نکاح کرم تھی آپ علیہ السلام سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت عویس کرنی کے دل میں موجود تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے کمریں پتلی ہوتی ہیں اور ایسے لا پرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دے اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہ کریں اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فرمائے وہ کون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عویس کرنی ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ عویس کرنی کون ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی جسم پر پڑھانے کپڑے ہوں گے ایک پجامہ اور دوسری چادر دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا لیکن آسمانوں میں بڑی شہرت ہے اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے حضرت عویس کرنی ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے پھر دوسری رات آپ رکو میں گزار دیتے تھے اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزار دیتے تھے جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ لمبی راتیں کہاں ہیں کاش ازل سے عبد تک ایک ہی رات ہوتی جس میں ایک سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحانہ ربی العیلہ کہہ پاتا ہوں کہ دن تلو ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جسے فرشتے عبادت کرتے ہیں حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی آپ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے عبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا تو آپ نے وہ مکان بھی چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادتِ الٰہی میں مشغول لاتے تھے آپ فجر کی ازان کے وقت گھر سے نکلتے اور نمازِ عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس ہوتی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعن محبت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی خاص اور خیرت تابعین حضرتِ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے آپ کی صیرتِ طیبہ عاشقانِ رسول کے لیے ایک عظیم درسکا کی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرتِ عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کے جذبے سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پچلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین